اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم شعب سچانٹیمی کشامدید اور میں ہوں شعب خان نیازید میں محبت کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اس پیٹ کے پلیٹ فارم سے دا بک ٹاک کے نام سے سیشنز کی ایک سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں ہم ان سیشنز کا مقصد ہماری کمیونٹی میں اور خاص کر کے نوجوانوں میں بک ریٹنگ اور کتابوں کے بارے میں کفتگو اور بحث و مباعثے کے رواج کو پروموٹ کرنا ہے آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی ہم دو سے کٹھے ہوتے ہیں ہماری گفتگو کا مرکز موویز گیم پولیٹکس سپورٹس حالات حاضرہ اور حالات سے شکوے اور بہت کچھ ہوتا ہے جن میں سے کچھ تو بہت اچھے ٹاپک ہیں میں یہ نہیں گو گو کہ سارے برے ٹاپک ہیں لیکن ان سب چیزوں نے ہماری دنگی میں اتنا زیادہ مقام حاصل کر لیا ہے کہ ہم اپنی بہترین رفیق یعنی کہ کتاب اور کتاب بینی کو نظر انداز کر چکے ہیں اس حوالے سے ہم نے کتابوں اور ان سے متعلق بات کی طور پیسوں و باسے کو عام کرنے اور اپنی روز مرا زندگی میں بھی ان چیزوں کو حصہ بنانے کو ایک مقصد تھانا ہے اور اس حوالے سے سیریز کی سب سے پہلے سیشن میں ایک کتاب کو پیش کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں گفتگو کریں گے اور جس اس کے لیے ہمارے ساتھ بہت ہی خاص گیسٹ جڑے ہیں آپ کا تعلق قیدی آزمج انیورسٹری اسلامباد کے دپارٹمنٹ آف ہسٹری سے ہے اور آپ کی فیلز آف انٹرس میں تاریخ عالمی سیاست اور بین الاقوامی تعلقات بغیرہ شامل ہیں جن کے بارے میں آپ لکھتے بھی رہتے ہیں اور خاص کہ آپ کا مطالعہ بہت سٹرونگ ہے اس کے بارے میں آپ کا نام اسور کان نیازی ہے اور اسلامباد سے اس وقت ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں تب سے پہلے تو اسور کیسے ہیں آپ تینکیو ویری مچ سویب اتنا افٹرائیوگنٹ انٹرکشن کے لیے میں بلکل ٹھیک ہوں آپ بتائیں کیا ہاتھ جالیں سب ٹھیک ہے الحمدللہ سکتا ہے بلکل ٹھیک تھا ہوں تینکیو سو مچ فر آسکنگ اور ناظرین سامین آج جس کتاب کو ہم پیش کرنے چاہ رہے ہیں اس کا نام ہے دینارکی اور یہ لکھی ہے مشہود سکوٹش تاریخدان اور رائٹر ویلیم ڈیلر ریمپل نے اس کے بارے میں زیادہ تر سمری اور اور چیزیں تو اصفر خان ہی بتائیں گے لیکن میں اسے اوبرویو بتا دیتا ہوں کہ اس کتاب کو ویلیم ڈیلر ریمپل جو کہ مشہور اسٹورین اور پاسکر ان کا ساؤتھ انڈیا اور ساؤتھ ایشین اور انڈیا سب کانٹیننٹ میں کی حصے میں بہت بڑا نام ہے تو اس ساؤتھ انڈیا کے جو ایک ٹریڈنگ کمپنی تھی جو ایسٹ انڈیا ٹریڈنگ کمپنی کے نام سے جس کا آغاز ہوا سولہ سو میں اور ایٹین سینچری میں جنہوں نے کرتے کرتے اپنی ملٹری فورس بنائی اور تمام تر جو موغل کے پیلے تو گولڈن پروینسز جو کیریچرنگ پروینسز تھے اور اس کے بعد نائٹین سینچری میں پوری موغل ایمپائر کو جو کیم کا کیپیٹل تھا دیلی اس کو کنکر کیا اور اپنی ایک سٹیٹ و دین در سٹیٹ پناہ لی اور انڈ پہ انگلیش تھرون کے ہاتھ میں چلے گئی تو یہ اس پر ایک کتاب لکھی ہے ویلی امڈیل ریمپل نے تو سب سے پہلے کہ میں اس پر سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب بھی ہم سنتے ہیں کیونکہ آپ تو بہت زیادہ ماشالے کتابیں پڑھتے رہتے ہیں اور اس کتاب کے بارے میں بھی بہت اچھا انیلیسز ہوگا تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے وہ ایک مائنڈ میں کیا آپ کا پاپ اپ کیا ہوتا ہے جب آپ اس کتاب کی بارے میں سنتے ہیں سب سے پہلے بلکل وہ ایک ہوتا ہے نا کہ ڈانٹ جج بک بائٹس کور تو یہ بک اس سینس میں تو نہیں ہے جب ہم اس بک کا ٹائٹل دیکھتے ہیں فار اگزمپل انار کی تو بندے کے مائنڈ میں یہ آتا ہے کہ بھائی وایلنس ہوگا اس کے علاوہ اس طرح کی لڑائیاں شرائیاں اس ٹائپ کی بک ہوگی اور یہ اس پہ پورا اترتا ہے اور آئی ٹائٹل بھی اسی حساب سے ہی رکھا گیا ہے جیسے ہم دیکھیں فار اگزمپل کے بھائی جب کمپنی آئی تو وہ کیا کر رہے تھے ادھر لوٹ مار ہو رہی تھی وایلنس ہو رہا تھا تو اسی بیس بھی ٹائٹل اٹھایا گیا آپ نے ایک بہت اچھا انٹرڈکشن طائب دل ریمپل کا تو دل ریمپل کو میں اس لیے پسند کرتا ہوں کہ بہت ہی فسیح انداز میں لکھتے ہیں ہسٹورین کا کام ہوتا ہے کہ ریڈر کے لیے بک لکھیں فار اگزمپل جب ہم کتاب پڑھتے ہیں شیشی تھرور کی یا ایشہ جلال کی تو وہ ریڈر سینٹرڈ نہیں ہوتی بک اکثر اس لیے نہیں ہوتی کہ اتنی ٹاف وکیبلری سٹرن سٹرکچر وہ چیزیں ایک ریڈر کے لیے نہیں ہوتی اور بار بار ڈکشنری پہ جانا تو وہ بک کا مزہ خراب کر دیتا ہے تو ڈل ریمپل کا جو آپ نے انٹروڈکشن بتایا ہے کہ بھائی سکوٹش ہیں حالانکہ بریٹیش ہیں ان کو اتنا اپنے حساب سے لکھنا چاہیے تھا کہ بھائی ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی وہ انگلیش لکھتے لیکن انہوں نے حساب سے لکھی کہ بندہ پڑھتا تو بندہ کہتا ہے پڑھتا ہوں پڑھتا ہی رہے اور چار پانچ سو پیج کی بوک ہے تو پھر بھی بندے کا وہ مان نہیں بھرتا میں ابھی آپ نے جب کہا ہے کہ بھائی اس پہ ہم وہ کریں گے تو میں تھوڑے ایک دو چپٹر پڑھے ہیں تو میں ابھی سوچ رہا ہوں کہ دوبارہ اس کو جا کے پڑھا جائے کیونکہ وہ کہانیاں جو اس نے اوریٹ کی ہیں بہت مزے کی کمال تو ٹائٹل پہ پوری فٹ آتی ہے نارکی کے کس طرح وائلنس پلندرنگ لوٹنگ ہو رہی تھی تو یہ جو پہلے تو میں ایک اس بک سے بہت ڈرتا تھا اتنی موٹی تھی مجھے ایک دوست نے کی کیونکہ ہم سیکنڈ سمسٹر میں مغل کا کورس پڑھ رہے تھے تو ایک گریڈ ڈائیورجنس کا ٹاپک تھا نا تو وہاں سے یہی پتہ ہم پڑھ رہے تھے کہ بھائی یورپ میں کیوں ترقی ہوئی انڈیا میں کیوں نہیں ہے تو اس حساب سے پھر میرے ایک دوست نے پڑھی تھی ہمارے ٹیچر نے اس کا ریویو بھی لکھا تھا تو اس نے بتایا بھائی یہ بک ہے تو میں نے کہا یار میں تو اس سے بہت ڈرہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت مشکل ہوگی تو اس نے کہا نہیں نہیں مشکل نہیں ہے تو پھر جب شروع کی تو اب پڑھتی رہے اور بہت ہی کمال کی اور مزے کی بک ہے اس کے بعد میں سٹریٹ آنا چاہوں گا رائٹر کا ہم نے تھوڑا سا بالکل انٹروڈکشن دیا ہے اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ رائٹر کا آپ ہمیں تھوڑا سا الیبوریٹ کر کے انٹروڈکشن دیں اور انہوں نے ایک کیا کیا اور کام کیا ہے ان کی پیبلکیشنز آپ اگر ہمارے آڈینس کو بتائیں تو اور ان کی کنٹروڈکشنز بغیرہ آپ ہمارے آڈینس کو آگا کر دے اس پارے میں جی اصل میں ویلیم ڈل ریمپل جو ہے ڈل ریمپل ان کی آئی تھنک فیملی ہے اور یہ میں اس کا پیچھے انٹروڈکشن رہا تھا تو یہ ڈل ریمپل فیملی کے انڈیا سے کافی کونیکشن رہا ہے نا تو اس سے پھر اس کا کافی انٹرسٹ مطلب ہو گیا انڈین ہسٹری میں اس کے علاوہ اسلامی ہسٹری پہ بھی لکھتے رہے ہیں تو ڈل ریمپل کے انڈین سینٹرڈ بہت سی بوکس ہیں جیسے وائٹ موگل ہے اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں افغانستان کے اوپر ہے اور بھی اس حساب سے انڈیا کے اوپر بہت سی بوکس لکھی ہیں نائن لائفز ہیں تو انڈیا کی ہسٹری میں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ پرائم ری سورسز کو یہ ایکسس کر اس بوک پہ تقریباً چار سال سے زیادہ کا کوئی عرصہ لگا ہے اور بقیدہ ہرکائیز ویزٹ کی ہیں پروپر وہ جو خات وغیرہ روبرٹ کلائیو جو سارے کمپنی کے میں ڈائریکٹر وغیرہ گورنر جرنل تھے ان چیزوں کو ایکسس کر کے ان کو لکھا ہے تو یہ ان کی جو ہے رائٹنگ کو زیادہ آثنٹک مناتا ہے تو ڈل ریمپل کا انڈیا سے کنیکشن کی وجہ سے بہت زیادہ ان کی جو ہے آہ رائٹنگ انڈیا سے ریلیٹڈ ہی ہیں اور اس کے علاوہ جب ہم انار کی پڑھ لیں تو ہمیں وائٹ موغل کی طرف ہی جانا چاہیے کیونکہ وہ بھی اسی وائٹ موغل سے مراد ہی بریٹش وغیرہ اس کے علاوہ میرے خیال میں کوئی نوول ٹائپ ایک بک بھی ہے ان کی شاید تو وہ وائٹ موغل میں کافی ڈیٹیل ڈسکرپشن ہے جی جی میرے خیال میں وہ ہی ہے ای ٹھنک ڈیٹیل سے بتایا ہے ان کی کتابوں کے بارے میں اور نیکس میں پوچھنا چاہوں گا کہ اگر اس رائٹر بہت ہی آتھنٹک رائٹر جیسے آپ نے بتایا ہے اور ریڈر سینٹرڈ ہیں چیزوں کو نیریٹ بہت آسان طریقے سے کرتے ہیں تاکہ ریڈر کو سمجھ آ جائے کہ وہ کیا لکھنا چاہ رہے ہیں اور ہمیں ڈکشنری کی طرف بھی بہت کم ہی جانا پڑتے ہیں اس کتاب کو پڑھتے ہوئے اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس رائٹر اور اس بک کے حوالے سے فیمس پرسنیلٹیز اگر کسی نے اس کے بارے میں اس کی پریز میں کچھ کہا ہو بلکل یہ کیونکہ انڈیا میں اکثر رہتے رہے ہیں تو ششی تھر اور رین کا کافی آپس میں ایک کمپیٹیشن بھی اور فرنشپ بھی ہے تو وہ کافی پریز بھی کرتے ہیں دونوں کو اور ان کی کافی اس چیز پر ڈیویٹ بھی ہوتی ہے کہ بھائی جی جو پلانٹرینگ لوٹنگ ہوئی تھی اس کی وجہ سے یورپ نے ترقی کی ہے یا نہیں کی اور بہت سے ابھی ہمارے جو ریویو آئے تھا ڈاہان میں پیچھے ہمارے ایک بہت بڑے سکولر ہیں کہ دیازم ینورسٹی کی تو انہوں نے بڑی مطلب ایک اتھینٹیک ریویو لکھا اور اس میں بھی کافی ان کی تحریف ہوئی اور اس حساب سے ان کو ورڈ میں کافی جو آرٹیکل وغیرہ بوک کے آئے تھے پہلے پہلے تو کافی تحریف ہوئی تھی کہ بھائی جو بریٹش رائٹرز ہیں وہ بریٹش سینٹر لکھتے ہیں کہ جی مینی فیٹس میں تھی بریٹنز کی تو ان کو سیولائز کرنا ہے لوگوں کو یہ ہو لیکن انہوں نے پھر ایک یہ بک بھی آگے ہم بات کریں گے کہ ایک نئے پرسپیکٹیو سے انہوں نے ہسٹری کو سٹڈی کیا کہ کارپوریٹ وائل وائلنٹ کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ کارپوریٹ کس طرح پرنڈرنگ وغیرہ کار رہی ہیں پریزنٹ ڈی میں اور اس وقت کیسے کیا تھا تو وائل میں کافی ان کو پریدرائی ملے کہ انہوں نے ایک نئے پرسپیکٹیو سے سٹڈی کیا جس میں بریٹش سینٹر نہیں نہ انڈین سینٹر جس طرح انڈین نیشنل ہسٹورین لکھتے ہیں تو اس نے ایک درمیان کی رہا نکالی تو یہ کافی انٹرسٹنگ ہے ان کے بارے اب نیکسٹ اس کی ٹیبل آف مونٹنٹس اور سمڈی کے بارے میں آنا چاہوں گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے سٹارٹ ہی اپنی سورسز سے کیا ہے کہ انٹرڈکشن میں سارے سورسز بتایا کہ انہوں نے انڈیا میں رہتے ہوئے چین چار سال کا عرصہ لگے ان کو آرکائیوز کا وزٹ کیا ہے اور کگال کے ہمارے لیے ایک کتاب بنائی ہے سب سے پہلے انٹرڈکشن دیا اس کے بارے میں ایسٹ اڈیا کمپنی ایک ٹریڈنگ کمپنی جو تھی اس کا کیا کیسے بنی تھی اور کیا کیا اس کو سبسٹیز اور سپیریورٹیز حاصل تھی امانگ دی ٹریڈنگ کمپنیز آف بریٹس اور اس نے کیسے پھر ہالینڈ کی اور فرانس کی ٹریڈنگ کمپنیز کو کمپیٹ کیا اور ان سے ایکسل کر گئی تو یہ سارے انٹرڈکشن میں انہوں نے بتایا ہے نیکسٹ جتنے بھی سمریہ انہوں نے آہستہ آہستہ کر کے اس کے کمپنی کی انڈیا میں جو کی فتوحات کا ایک سلسلہ تھا شروع ہوا تھا اور انڈ کی جا کہ ہمارا پورا انڈیا ان کی ہاتھ میں چلا گیا تو میں چاہوں گا کہ ہمارے آہ 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 ویورز کے لیے ایک سٹوری کی فارم میں آپ وہ آہ آہ ایکسپلین کر دیں بلکل یہ بہت ایک کمال کی سٹوری ہے اور میں کافی آہ کٹیسائز بھی کرتا ہوں یہاں پہ موگلز کو آہ سٹوری یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب آہ برٹن میں نا اس وقت آہ ابھی ہم موڈرن وارڈ پڑھ رہے ہیں تو ہم ہم نے پیچھے یورپین ہسٹری پڑھی جس میں پھر یورپ کا سارا بندے کو سین کریئٹ ہو جاتا ہے کہ کیوں ہوں بھائی ادھر کیوں ہے تو ایک چھوٹی سی ہم سٹوری اس کو اس طرح بناتے ہیں کہ یورپ میں اس وقت کافی لڑائیاں ہو رہی تھیں اور آہ نیشن سٹیٹس کا کنسپت آدادی کا کنسپت تو یورپ کے اندر جو تھے لوگ تو ادھر سیکیورٹی تھوڑی کام تھی اور ہر وقت تقریباً وار ہی ہو رہی تھی تو اس ٹائم پہ جب کمپنی بنی آئی تنگ چوبیس سپتمبر کو فاؤنڈر حال میں تھامر سمیتھ نے بلایا تھا لوگوں کو کہ بھائی آپ شیئر ڈالیں اور ہم ٹریڈ وغیرہ کرتے ہیں پھر ایک چارٹر ان کو ملا جو میں اس کو ویس چارٹر کہوں گا دنیا کا کیونکہ یہاں پہ اسٹورین بہت سے بریٹش اسٹورین کہتے ہیں کہ جی جی کمپنی آئی تھی کمپنی نے حکومت کی یہ بریٹش نے آکے کنکر نہیں کیا تو ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے لیکن یہاں پہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب آپ جو چارٹر انہوں نے دیا تھا ٹریڈ کا اس میں ٹریڈ کے چارٹر میں یہ ہے کہ بھائی آپ جائیں لوگوں کے حکومت کریں ان کو لوٹیں ان کو کیا کہتے ہیں اپنی آرمی میں برتھی کریں آپ ٹریٹری ضرور کر سکتے ہیں تو یہ اب پریزن ڈے میں اگر ہم دیکھیں تو کونسی کارپوریشن کو حکومت کہے گی آپ جی اپنی فوج بنائیں اپنی حکومت کریں ٹیکس کولیکشن کریں تو یہ ایک وارسٹ جاتا تھا اس ٹائنگ کا پھر جو ہے پہلی جو ان کی آئی تھی اسٹین ڈیا کمپنی کی وائد تو اس میں بھی انہوں نے لوٹ کی سامان لے کے گئے تھے انہوں نے کوئی ٹریڈ نہیں کیا تھا اور اس لوٹنگ کی وجہ سے جو ان کے شیئر ہولڈر سے ان کو کافی فیادہ پہنچا تو انہوں نے اور زیادہ انویسٹ کرنا شروع کر دیا سکسٹین ڈیرو ایٹ میں اسٹ انڈیا کمپنی نے قدم رکھا انڈیا کی سرزمین کی اوپر اور اس سے پہلے ایک میں بات بتا ہوں کہ ہمارے ایکسس ٹوڈنس کو یہ نہیں پتا ہوتا مطلب جب میٹرک فسی لیول تک کہ بھئی اسٹ انڈیا کمپنی کیا تھی اور یہ جو کمپنی کی حکومت ہم کہتے ہیں اس سے کیا مراد ہے تو اصل میں بات یہ تھی کہ بھئی اس ٹائم پہ کرپوریشن بنی بزنس کرنے کے لیے کیونکہ وہ ٹائم ہی ایسا تھا جیسے آپ نے ڈچ کی بات کی تو ڈچ کمپنیز تھی اس کے علاوہ اور بھی کمپنیز اس سے پہلے بان چکی تھی جو امریکہ اور اسٹرک سپینش نے بھی بنائی تھی وہ کام کر رہی تھی تو اس طرح ایک اسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان اور یہ اسٹ انڈیز کے جو علاقے ہیں ادھر ٹریڈ کرنے کے لیے بنائی گئی تھی سولہ سو آٹھ میں جب ویلیم ہاکنز آئے ادھر تو اس کے علاوہ پھر انہوں نے ٹریڈ کے لیے کونسیشن مانگی تو مغلوں نے ان کو توجہ ہی نہیں دی کہ بھئی یہ پتہ نہیں کہاں سے آگئے ہیں اور کیا پوچھ رہے ہیں اور جب جھانگیر کی تربار میں وہ سرف تھومس رو جاتا ہے تو جھانگیر اس سے پوچھتا ہے وہاں کا موسم کیسا ہے وہاں کے کتے کیسے ہیں اس طرح کی باتیں شاتے پوچھتے ہیں نا اور یہ یہاں پہ پھر شروع یوں ہوتی ہے کہ بھائی آپ یوں نہیں لیٹر آن کو کہتے ہیں جی شنشام کی طرح جی جو کرنے کرو جی ہم تو باش ہیں جو مانگو گے مل جائے گا تو یہ بہت غلط اس ٹائم پہ کیونکہ پاور کے اوپر اپنی زینت پہ تھے تو ان کے لیے کو ایسے چیز نہیں تھی لیکن پھر ان کو فیکٹری بغیرہ لگانے کی جب اجادت مل مل گئی تو ایسا ایسا وہ جو لوکل تھے کیونکہ اس ٹائم پہ پیری فریز پہ تو اس طرح کی سیکیورٹی نہیں تھی جو سینٹر اور ناظرن ایریاز میں تھی تو جو چھوٹے موٹے لوکل مرچنٹ سے تو ان کو کمپنی میں تھوڑی سیکیورٹی اس طرح ملی کی کمپنی نے اپنی چھوٹی موٹی فورس بنائی ہوئی تھی تو اس طرح پھر ہوتے ہوتے اس ٹائم پہ میں ہم پہلے بتا دوں کہ میں ایک چھوٹا سا اس کو ڈیویجن کر دیتے ہیں کہ کمپنی کے قومت کو ہم تین ڈیویجن میں کر سکتے ہیں کہ پہلے جو موگل ٹائم پیریڈ پیک پہ تھا تو اس وقت ہماری ایکانومی بھی ٹاپ پہ تھی تو کمپنی اس وقت ایک ایسا ٹریڈر کام کر رہی تھی پھر سیکنڈ پیریڈ آیا اورنگزیب کے بعد اور اس میں جو ہے کمپنی آہ کینگ میکر یا رولر وغیرہ کو آور تھو وغیرہ کرنے میں کردار ادا کیا پھر آخر میں تحلی پہ قبضہ کرنے کے بعد رولر ہی بن گئے تو کمپنی نے پھر آورنگزیب کے بعد پاور آہ حاصل کی اور اس کا کریڈٹ ہمارے علماء کو جاتا ہے آہ میں ایک اب ان کا اپنا پوائنٹ آف ہوگا کہ ہمارا اپنا قصور تھا آہ آپ پڑھیں گے ہمارے علماء نے خط لکھے تھے نادر شاہ کو کہ بھائی یہ رنگیلہ شاہ بہت برا ہے اور آپ آئے اور اس کو آور تھو کریں آہ چلو وہ پرسان اس کی کپیسٹی بری ہو لیکن آپ اس کو انویڈ کر کے آپ آہ جو ہے کسی اور کے لیے یہ ڈیلی بریٹلی نہیں تھا انہوں نے دکھا تو وہ آئے گا تو سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی ان کو کیا پتا تھا کہ پیچھے آہ ایسٹ میں کیا ہو رہا یا بنگال میں کیا ہو رہا تو نادر شاہ کو خاطر لکھا اور وہ آیا اور اس نے اس میں بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ جب اس نے جنگ ہرا دی کیا کہتے ہیں رنگیلہ کو محمد شاہ رنگیلہ کو تو وہ پھر کوہ نور وغیرہ جو ہم کہتے ہیں لے گئے سارے اس میں ایک چھوٹی سی انٹرسٹنگ بات میں بتا دوں کہ جب وہ ساری فتح ہو گئی تو کوہ نور ایک بی بی سی پی تاکومنٹری تھی کہ نہیں مل رہا تھا کہ پتہ نہیں کدھر ہے تو پھر جاسوس نے کہا جی احمد شاہ رنگیلہ کی پگڑی میں کوہ نور تو نادر شاہ نے اس کو انوائٹ کیا اور کہا بھائی جی اب اب تو ہم بھائی ہیں تو ہم ایسا کرتے ہیں پگڑی ایکسچینج کرتے ہیں فرینڈشپ کے بدلے تو وہ پھر اس کو پگڑی دینا پڑی پھر اس میں کوہ نور تھا جی تو یہاں پہ جب ڈیس ڈیسولیشن اور ڈیسٹریکشن ہوئی دیلی کی تو موغل پاور بلکل ختم ہی ہو گئی کیونکہ سارا کچھ وہ آٹھ سو ناؤ سو گاڑیاں پہ لے کے گیا وہ ہورس کی نادر شاہ جو سارا مال لوٹا اور نادر شاہ کے بعد پھر کلائیو کو موقع ملا روبرٹ کلائیو جو کمپنی کا گورنر جرنل اور ڈیریکٹر بھی تھا تو روبرٹ کلائیو نے سیونٹین فیفٹی سیکس ڈال فیفٹی سیون میں یہ جنگیں لڑی سراجت دولہ سے تو سراجت دولہ سے جنگ جو جیتی اس میں بھی بہت انٹرسٹنگ ایک بات پھر نکل آتی ہے کہ ہماری مین سٹریم ہسٹری میں سراجت دولہ کو بہت اچھا بتایا جاتا ہے کہ بڑا کمال کا بندہ تھا یہ وہ لیکن کمپنی کا جب جب بھی آپ رول کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو لوگوں کو ہمارا جو انڈین سینٹر یہ رولنگ ہوتی ہے رولنگ کلاس تو وہ بہت کیر کرتی ہے لوگ ریلیجن وغیرہ کا نا تو سراجت دولہ میں اس طرح کے کوئی چیز نہیں تھی اور وہ مورل ہی بہت اور بڑا کیا کہتے ہیں انگلیش میں کہہ سکتے ہیں وہ وومن لور وغیرہ بھی تھا تو اس میں بنیاد رکھی کہ وہ جو نوبل سے ان کو اس سے ان سے نفرت ہو گئی اور ان میں میر جافر بھی تھا اور اور بھی بہت سے لوگ تھے تو اور وہ روڈ بھی بہت زیادہ تھا تو اس اس کی وجہ سے پھر وہ ان کی کیا کہتے ہیں کنائی ونگ ایک انہوں نے سادش کی مل میر جافر کو کہا کہ جی ہم آپ کو جو ہے اس کے بدلے میں نواب بنا دیں گے اور بیٹل کے ٹائم پہ پھر میر جافر کی جو فوج تھی وہ سائیڈ پہ ہو گئی حالانکہ کہتے ہیں کہ جی نواب سراجت دولہ نے پگڑی پھینکی میر جافر کے آگے کہ پھر مربانی کرو اس کی لاج رکھ لو تو اس نے کہا ٹھیک ہے وار میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے یہ وہ لیکن اس وقت جب وار ہوئی تو سائیڈ پہ چلے گئے اور ایک اور ملٹری ٹیکنالوجی کا اور ہمارا اس وقت یہ تھا انڈینز کا کہ ریسارچ میرے خیال میں بلکل ہی نہیں تھی کہ ہم نے وار سٹریٹیجیز کیسے بنانی ہے لڑنا کیسے بس ملٹری پاور پچاس ہزار تھے نا سراجت دولہ کی اور ادھر سے تین چار ہزار ہی تھے پھر بھی ہار گئے تو یہاں پہ ویدر کا کافی امپورٹنٹ رول تھا بیٹل آف کلاسی میں جب بارش ہو رہی تھی تو ان کے پاس تو وہ کلیاں وغیرہ تھیں اس طرح کی چیزیں تو انہوں نے اپنی وہ ساری جو گنے وغیرہ تھی وہ ڈھامتنی اور سراجت دولہ نے نہیں ڈھاپیا اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بھرود وغیرہ یہ خراب ہی ہو جائیں گے تو جب بارش ختم ہوئی تو ان کی کام نہیں کر رہی تھی انہوں نے پھر فائر شروع کر دیا تھا ساری تباہ ہو گئی سیونٹین سیفٹی سیون میں مطلب جو ایسٹ بنگال اور بنگال میں جو پاور تھی وہ ساری ختم ہو گئی اور انہوں جو پپٹ رولر بٹھائے تھے پھر وہ ان سے اپنی مردی کا کام کرواتے رہے پھر آخری جو کوشش بنگال میں ہوئی وہ میر قاسم نے کی شاہ علم کے ساتھ اور شجاہ دولہ کے ساتھ اور شاہ علم کافی ریلیٹیولی اچھا پرنس تھا موغل اور اس نے کافی مطلب آپ ہسٹری پڑھیں تو کوشش کی کہ تھوڑا ریوائیو کیے جائے موغلز کو جب وہ کمپین کر رہا ہوتا ہے ایک پرانی موغلز کی جو ہسٹری بتا کے کہ بھئی ہم کس طرح پاور میں تھے تو بیٹل آف بکسر میں پھر جو ہے ہم آہ ہم شاہ علم کی اگر بات کریں یہاں پر تو شاہ علم نے ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس پر تو سائیڈز اس نے بہت چینز کی پہلے ہوں اس نے میر جاف میر قاسم جو کہ جورنر بنے تھے بنگال کے ان کی سائیڈ پہ تھے پھر انہوں نے ایس ٹیڈیا کمپنی کی سائیڈ لے لی تھی اور جب ان سے بھی کوئی امید نہیں ملی تھی کہ وہ اپنے دیلی واپس جاس کے جہاں پر ان کے بیٹے کو کمران بنایا گیا تھا پپٹ وہ بھی تھے اس کے بعد انہوں نے مراتحز کا ہاتھ تھام لیا تھا تو آہ اگر ہم کہیں کہ شاہ علم ایک اچھا کمران ہے تو آہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اچھا کمران نے یو ٹرن پر یو ٹرن لیے تو اس پر کہنے لیے الربیرٹر نے آپ پر کیا انہلیسی ہوگا اس پر بلکل آہم مطلب اچھا کمران اس سینس میں نہیں کہہ رہے کہ وہ کو ہندوستان پہ ہے اور لوگوں پہ اچھا گیا ہے اس طرح آہ ہی ٹرائیڈ ٹو ریوائیڈ آہ ریوائیڈ مغل امپائر اس نے کوشش کی جب کمپنی سے کیونکہ جب پاور کے لیے آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے یہ تو کوئی بھی ہو کرتا ہے آپ دیکھیں اگر ہم شروع شروع میں چلے جائیں آہ جو رو شلم فتح ہوا تھا تو اس میں یہودی ہمارے ساتھ تھے تو اس طرح کمپرومائز ہوتا ہے شاہ علم کو جو میر کاسم کے ساتھ کامبی نیشن دا میر کاسم اسcribed پہ کافی پیٹریوٹ ہو چکا تھا اپنی نیشن کے ساتھ اور وہ شجاو دولہ بھی اسی سینس میں تھا کمپنی کے خلاف تو شاہ علم کو موقع مل گیا ان کے ساتھ آہ کچھا دیلی والی سائٹ پہ جاتا ہوں تو آپ مجھے سپورٹ کریں نا تو کمپنی کو ڈار تھا کہ بھئی شاید مراتا کے ساتھ الائنس نہ ہو جائے یا کیا کہتے ہیں مراتا کو یہ ڈار تھا کہ کمپنی کو ساتھ نہ لیا تو مراتا نے خفیہ ان کو لیٹر لکھے تھے پھر وہ ان میں کہ جی ہم آپ کو ادھر بٹھاتے ہیں آپ افغانی افغانیوں کو یہاں سے نکالنے میں ہماری مدد کریں تو یہ ڈیفرنٹ پاور کے لیے تو سالسیں سالسچیں وغیرہ ہوتی رہتی ہیں اور یہ انٹرنل گیمز ہوتی ہیں تو اس میں ایسا سچ نہیں کہہ سکتے کہ یوٹن یوٹن تو لینے پڑتے ہیں پاور حاصل کرنے کے لیے اور وہ اس کو کافی فیدہ بھی ہو جب مراتا کے ساتھ ملا تو تب ہی تو اس کو تھوڑی عرصے کے لیے پھر مل گیا دیلی میں جان کے ہم پہنچ چکے تھے بیٹل آف بکسر پہ کمپنی نے جو ہے جب شکاست دی ان کو تو کمپنی کا بڑا یہ دیکھیں نا ایک ٹرکی سسٹم ہے کیونکہ پیچھے جو پریٹ ہو رہے ہیں لندن سے اور گورنمنٹ کا تھوڑا بہت کیونکہ ایمپیز جو میمبر آف پارلیمنٹ تھے بریٹش پارلیمنٹ میں وہ کافی کردار ادا کر رہے تھے کمپنی میں تو تو حالانکہ بادشاہ ہار چکا تھا یہاں پہ پیٹل آف بکسر میں لیکن پھر بھی وہ سیونٹین سیسٹی فائیم میں ان سے ٹریٹی سائن کرواتے ہیں کہ جی جو بھی ہم وایولنس کریں پلنٹرنگ کریں لوٹنگ کریں وہ لجٹیمائز ہو اور ٹریٹی آف اللہ بعد میں شاہ علم نے ان کو اب دیوانی کا رائٹ دیا تو پھر ان کا کہاں کیاں لجٹیمائز ہو گیا ٹیکس کلیکشن وغیرہ سارا کچھ اور پھر اس کے بعد جو ہے کمپنی تو آہ الٹی میٹ پاور تھی اس میں تو ایسا 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 ٌ ان کے جو رائیوال تھے وہ مر اٹھاز ہی رہے گئے تھے اور اس کے علاوہ ایک اور پاور تھی جو آہ امارش کر رہے تھی اور وہ مر اٹھاز سے بھی کافی زیادہ پالفول تھی that was محصور انڈر ہیدر علی اور یہاں پہ کافی کمپیٹیشن تھا کیونکہ جب کمپنی ریونیو کلیکشن کر رہے تھی ان کے اسٹیمنٹ میرے خیال میں پچیس ملین تک تو محسور بھی بارہ ملین تک ریونیو کلیکٹ کر رہا تھا جبکہ مراتھا اس فقت ایک ملین تک ہی تھے تو ہیدر علی نے کافی ان کو ریزسٹنٹ پروائیڈ کی اور ان کا مزی کی بات یہ ہے کہ جب بھی کمپنی ہارنے لگتی تھی وہ جاکٹ روز کر رہا تھے پیس ڈیز بغیرہ کر لگتے تھے اور آخری پھر ہمارے لیجنڈ ٹیپو سلطان نے کافی ریزسٹنٹ پروائیڈ کی لیکن وہ بھی ٹریشریز وغیرہ پھر ان کو ختم کر گئی سیونٹین نائنٹین آئین میں ٹیپو سلطان پہ آخری بار جب حملہ ہوا تو وہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ وہ ٹیپو سلطان کھانا وغیرہ کہا رہتے تو ان کو پتا چلا کہ بھئی حملہ کر دی اور کلے کے اندر گھس گئے کیونکہ سیج لگی ہوئی تھی نا تو وہاں پہ پھر وہ خود جا کے ادھر لڑے اور جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو ان کو ڈھونڈ رہے تھے نا بریٹش کوش وغیرہ تو ان کے پاس تلوار پڑی تھی بڑی خوبصورت سے تو ایک بریٹش آفیسل یہ سٹوری ہم اکثر میتھ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے مارے اور کسی کو کوئی بریٹش آفیسل کی ٹانگیں کارڈ دیں تو یہ سٹوری اس میں پروچ یہ ہے کہ ویلیم ڈیل ریمپل بھی اس میں یہی بریٹش ثابت کرتا ہے کہ وہ کچھ اٹھا رہتے شاید ان کی تو ان کو پھر اس وقت اٹیک کیا جب کچھ سانسیں چل نہیں تھی اور پھر وہ سارا مال وغیرہ لوٹ کے ٹیپو سلطان کا بھی ادھر لے گئے ایٹین ڈیرو تری میں پھر کمپنی نے اوورال ٹیلی کی اوپر مراتھا کو شکاست دے کے قبضہ کر لیا تو یہاں تک یہ بک کی سٹوری ہے اٹھارہ سو تین تھا کہ کیسے کمپنی نے پہلے سراجد دولہ کو شکاست دی پھر شجاوت دولہ شاہ علامیر قاسم کو پھر اس طرح ٹیپو سلطان کو شکاست دیتے دیتے اٹھارہ سو تین میں اوورال ہندوستان کی اوپر کبضہ کر لیا تو یہ کمپنی کی یہ کمپنی کی جو پری فیسٹری تھی یہ ساری اس بک میں اس طرح بتائی گئی اوکی اصفر آپ نے ہمارے ویورس کے لیے بہت ہی الیوریٹ کر کے اور سارے ایویٹس جو جہاں جب سے کمپنی بنی تھی اور انڈیا میں لینڈ کیا تھا انہوں نے تو تب سے لے کے ریٹین گیرو تھری تک آپ نے سارا اچھلین کر کے بتایا ہے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کا اس سب میں بیسٹ ایویٹ ہوتا ہے جو آپ کو بہت زیادہ انٹرسٹنگ لگا ہے اگر میں اپنی بات کروں تو میرا تو بیسٹ پارٹ یہ لگا ہے کہ جب بنگال بھی چلا گیا تھا ساؤتھ انڈیا جو سارا تھا وہ ان کے ہاتھ میں چل گیا لیکن ایک بھی ریزسٹن فورس جو ٹیپوز سلطان نے اپنے باپ ہیڈر علی سے بعد میں انہوں نے ڈائنسٹری لی تھی انکاوریجن اور چوک پنجاب بھی تھا لیکن انہوں نے محصور کی سلطنت سنبھال لی تھی جو ہم مرشاللہ کہتے ہیں مورڈرن لینگویج میں وہ لگا کے تو انہوں نے انہوں نے انویشنز کی تھی انڈیا جو کہ محصور کی آرمی تھی اور انہوں نے سپلائی لائنس کو بہت زیادہ مضبوط کیا تھا اس وقت کی جو ٹکنالوجی ہوتی تھی کہ انہوں نے نا کیٹلز کی بہت زیادہ فارمز بنا لیے تھے جو کہ ملیٹری سپلائی لائنس کی سٹرانگ کرتی تھی ان کے جو کمک تھی وہ پہنچاتے تھے تو اس کے علاوہ انہوں نے نیوی بنائی تھی چونکہ انڈیا میں نیوی کا کنسپٹ بالکل بھی نہیں تھا لیکنہوں نے دو وارشپس ارینج کیے تھے اس کے علاوہ جتنے بھی نیویل ان کے کومنڈٹ تھے چیف تھے وہ سارے کیا کہتے ہیں یورپ سے تھے فرنچ تھے ان کے جو کہ خود بھی سرب کر رہے تھے اور ٹروپس کو بھی ٹرین کر رہے تھے ہم اگر گراؤنڈ فورسز کی بات کریں تو وہ بھی موڈرن وارفیر کے حوالے سے موڈرن وار ٹکنالوجیز کو یوز کر رہتے ہم پڑھتے ہیں کہ ایک راکٹ کی انشیٹ فارم تھی وہ یوز کرتے تھے اس کے علاوہ ان کی بسپلن یورپیان طرز کا ہو گیا تھا تو یہ ایک بیسٹ پارٹ مجھے تو لگا ہے اس کی بک میں چونکہ بہت سے بیسٹ پارٹ ہے اس میں بیٹر پارٹ ہے لیکن ایک بیسٹ بھی ہوتا ہے تو یہ بیسٹ پارٹ تھا میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کو کیا بیسٹ پارٹ اس بک کے حوالے سے ویسے تجھے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے لیکن آپ کو کس چیزیں سب سے زیادہ انٹریٹیو کیا ہے اور کیا چیز سب سے دلچسپ لگیا آپ کو بیسٹ پارٹ ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں بک تو ساری انٹرسٹنگ ہے لیکن مجھے چیز وہ بیسٹ لگتی ہے جو مطلب سرپرائزنگ ہو جو پہلے یا تو بندے کو غلط پتا ہو اور جانے یا پھر بندے کو پہلے پتا ہی نہ ہو تو جو بیٹل آف پلاسی جو ہو رہی تھی اس سے پہلے جو ڈیٹیل وغیرہ سراجت دولہ کی تھی اور بیٹل آف پلاسی کی ڈیٹیل وغیرہ جو پڑھی ہیں وہ کافی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ جب انٹرسٹنگ اس لیے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سراجت دولہ اور یہ جو ان کی بیٹل ہو رہی تھی یہ کوئی اسلام اور کفر کی جان نہیں تھی جس طرح ہم بتاتے ہیں اپنی مینسٹرین ہسٹری میں کیونکہ ان کے ساتھ بھی کمپنی کے ساتھ بھی بہت اور ہندو بھی تھے اور ادھر بھی ان کے ساتھ حالان کے سراجت دولہ کے ساتھ تو فرنچ اسٹ انڈیا کمپنی کام کر رہی تھی پروپر تو یہ کافی سرپرائزنگ ہے کہ یہ نگیٹ ہو جاتا ہے کہ بھئی کمپنی جو سیونٹین فیفٹی سیون کی جان گئے یہ مسلمان اس طرح ہار گئے بیٹریل سے تو وہ ایسی ایس سچ کوئی چیز نہیں تھی بیٹریل لازمی بات ہے تھی لیکن اس کے لیڈر کی جو پرسنل کوالٹیز تھیں اس کی وجہ سے نوبلز کو کرنا پڑا یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے لئے ہر کسی کہتا ہے تو یہ کافی انٹرسٹنگ پارٹ ہے جب آپ ڈیٹیل وغیرہ بھی پڑھیں تو کافی مزا آتا ہے آپ میر جعفر کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے بیٹریل کیا تھا جی جی میر جعفر نے بیٹریل کیا تھا یہ سراجت دولہ کو اور اس میں کافی انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ کیوں بیٹریل کیا تھا میر جعفر کافی اچھا جرنیل تھا پہلے جب فیفٹی سیکس میں بات جنگ ہو رہی تھی تو میر جعفر کی کافی مطلب کاوشیں ہیں کلکٹا کو فتح کرنے کے لیے جو کمپنی کے دارہ حکومت تھا اس وقت یعنی کہ آپ کو جو ایک turn of the events ہے اور ہماری مین سٹریم ہسٹری میں اسلامی کسی جیسے کہہ سکتے ہیں اس میں جو چیزیں بتائی گی ہیں اور جو ہم انٹرنیشنل رائٹرز کرتے ہیں ان کی جو ہسٹری ہے وہ نیوٹرل ہے ہم سیکلر بھی کہہ سکتے ہیں تو اس میں چیزیں جو دیفرنس ہے وہ آپ کو انٹرسٹنگ لگا ہے اس میں بلکل وہ کافی انٹرسٹنگ اس لیے ہوتا ہے وہ سیکلر اور مسلم کی بات یہ ہے کہ جب ہمارے مین سٹریم لکھتے ہیں تو ہم ایک عام سے بندے کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیتے ہیں سراج الدولہ کی آپ نے کتنی سنی ہوگی اور میر جعفر کو کتنا پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دی ہے وہ گیم آف پاور ہوتی ہے ہر کوئی کرتا ہے اس ٹائم پہ اس کے لیے بیٹریال نہیں تھا وہ ہو سکتا ہے ایک خراب گندے جو مورلی کرپٹ لیڈل تھا اس کو سائیڈ کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کار رہا ہو تو یہ چیزیں کافی انٹرسٹنگ ہوتی ہیں جب بندہ نیو چیزوں سے سامنا کرتا ہے تو اچھا یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ویورز کو یہ بھی بتانا چاہیے جو اس بک میں مینشن کیا ہو گیا اور ہسٹری کی تقلیبن تمام بکس میں مینشن کیا جاتا ہے کہ نواب سراجد دولہ نے جو تھرون لیا کیسے تھا اپنے دادا علی وردی خان سے جی وہ تو بالکل ایسا ہی وہ تو انہوں نے سادش پہلے کی تھی ان کو مارنے کے لیے یہ ہم وہی بات کر رہے ہیں یہ ہوتی ہے گیم پاور کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں علی وردی خان بہت ہی اچھا لیڈر تھا اور سراجد دولہ کو وہ کافی پسند کرتا تھا کہ شاید جس طرح پیارے کو ہوتے ہیں پوتے وغیرہ تو اس وجہ سے باقی علی وردی خان کو ڈیپوز کرنے کے لیے اس نے کوشش کی لیکن پھر بھی اس نے ماف کر دیا اور پھر آفٹر ڈیتھ اس نے جو ہے علی وردی خان کی ڈیتھ سے پہلی تقریباً کنٹرول حاصل کر لیا تھا تو یہ ایساچ بات وہی آ جاتی ہے کہ یہ گیم آف پاور ہوتی ہے اور ہمارے ہاں تو ہسٹری کو بلکل ہی پروائٹ کر دیا گیا کہ پتہ نہیں ٹھیک کیا اور ہمیں بتائی کیا جا رہی ہے تو یہ ایک ہمارے مائنڈ کو چینج کرنے کے لیے کہ ہم مین سٹریم ہی رہے یہ ڈیٹیلز کافی انٹرسٹنگ ہوتی ہیں جب نیو چیزیں بندہ پڑھتا ہے اور یہ عام ریڈر کو اس لیے پتہ نہیں ہوتی کیونکہ عام ریڈر اکثر ہم یا تو ہمیں ٹرانسلیشن نہیں ملتی انٹرنیشنل بوکس کی یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم وہی بوکس پڑھ رہتے ہیں جو ہمیں کہتے ہیں ہم بہت بڑی چیز ہیں ابھی آپ دیکھ لیں ہم پاکستان اور انڈیا کا کمپیریزن تو ہم کہتے ہیں کہ جی پاکستان کو دنیا کو سنبھالنا چاہیے کہ ہم خود کرمڈنگ کر لیں تو یہ چیز ہوتی ہے اور باقی اگر ہم تھوڑا سا بات کریں گے کارپریشن کے حوالے سے اور اس پہ پہلے آپ ہی سٹارٹ کر لیں کہ کارپریشن کے حوالے سے آپ کو کیا چیز کی کیونکہ کمپنی ایک فرسٹ کارپریشن تھی جو ایک ملک رول کرنے لگ گئی ہے پہلی بار ہسٹری میں ہوئے کہ کارپریشن بری اور پھر وہ ایک امپائر کو خود رول کرنے لگ گئی ہے ہاں مجھے یہ لگتا ہے کہ اس بک کے بھی سٹارٹ میں مینشن کیا ہوا ہے کہ کارپریشن کو کسی سے کسی کی اموشن سے کے کوئی بھی لینہ دینا نہیں ہوتا اور لوگوں کے حالات اتاؤنگر کوئی اثر نہیں ہوتا جو چیز ان پر اثر کرتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی کارپریشن کا پروفٹ کتنا ہو رہا ہے اور لاز کتنا ہو رہا ہے اور اس پروفٹ کو حاصل کرنے کے لیے وہ کیا کیا چیزیں کر رہی ہیں یعنی کہ اپنی اگر پروڈکٹس ہیں ان کے تو ان کے ریٹس کو بڑھاتے جاتے ہیں جب تک انہیں کوئی پروفٹ نہیں مل جاتا اور اس کیس میں تو جب انہوں نے بنگال حاصل کر لیا تھا تو پورا جو ایک ٹیکسیشن سسٹم تھا بنگال کا اور اس کے بعد ساؤتھ انڈیا کے دوسری پروینسز کا اور فائنلی دیلی سلطنیت کا تو اس کا پورا ٹیکسیشن سسٹم اپنے ہاتھ میں کر دیا تھا ٹیکس اتنی زیادہ لگا دیئے تھے اور عوام کو کوئی خاص جسے کہتے ہیں کہ مرات نہیں دی گئی اس سے پہلے جتنے بھی بنگال کے ہم دیکھتے ہیں بنگال کے علی وردی خان انہوں نے ایک پروپر ٹیکس سسٹم لگایا تھا اس کے بعد میر کاسم نے اس کو جو رینیو کیا تھا تھوڑا بہت اس سے زیادہ سٹرکٹ تھے لیکن عوام کو پھر بھی ریلیف مل رہا تھا اور یہ چیزیں اگر ہم دیکھیں پریزنٹ بھی ڈیموکریسیز میں ٹیکس لگائے جاتے ہیں لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے لیکن اس کے بعد ان کے ریلیف دیا جاتا ہے لیکن کارپوریشنز میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ غلط روایت تھی کہ اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو انہوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا تھا اور تو یہ ایک کارپوریشنز کی سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں اور ان کا ایک ڈران بیک ہوتا ہے بالکل کارپوریشنز کے آپ نے بہت اچھی بات کی کہ بھائی یہ لوگوں کے لیے واقعی ان کا کوئی آہ مورالی رسپونسیبیلٹی نہیں لیتے میں اس کو نا پریزن ڈے سے کمپیر کرتا ہوں کیونکہ جب کارپوریشنز کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے ایکسٹریکشن پروفیٹ وہ کر لیں ہم بات کر رہے تھے کارپوریشنز کی نا کی کارپوریشنز کا مقصد مین ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ وہ گین کریں اتنا ہی ان کے لیے امپورٹنٹ ہے چاہے لوگ مرتے رہے جو بھی ہو جائے اب یہ کیس ہمیں ملتا ہے وہاں پہ سیونٹین سیونٹی میں جب فیمائن آیا تو پھر بھی جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی اپنے ٹیکسز وغیرہ کلیکٹ کر رہی تھی اور اس کا جو ہم پیچھے بات کر رہے تھے کہ ایک نئے پرسپیکٹیو سے ہسٹری لکھی تو وہ یہی بات تھی کہ کیا کہتے ہیں ہماری جو ہسٹورین ہیں وہ اس کو نکلیٹ کرتے ہیں انہیں ایک کارپوریشنز کے حساب سے اور کارپوریشنز کو ایک نئے اندار سے لکھا کہ یہ اصل میں کارپوریشنز تھا اور پریزن ڈی میں بھی وہی ہو رہا ہے جس طرح وہ فیس بک گوگل کی بات کرتا ہے کیونکہ یہ ہسٹری کا نیا پہلو سامنے آتا ہے کہ بھئی جو ہم پیچھے ہسٹری پا رہے تھے کہ بریٹیش آئے قبضہ کر لیا تو وہ ایک کارپوریشن تھی جس نے آکے قبضہ کیا اور ہمارے ساتھ آج بھی وہی ہو رہے کہ چلو آج فوجیں نہیں ہیں لیکن فیس بک کس طرح ایکسٹریکشن کر رہی ہے ہمارے اوپر ہر چیز کی اوپر چیک ہے میری ابھی فیس بک آئی ڈی باندھ ہے اور میں نے کچھ پوسٹ کیا تھا تو اس حساب سے بہت مطلب وہ اتنا چیک رکھتے ہیں سیم پیچھے کے حساب سے وہ کارپوریشن سیکسس اس وجہ سے اس کی تھی کہ انہوں نے بہت زیادہ ڈسپلن اور چیک تھا آہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے اندر بھی جس طرح ہم نے پہلے بات کی تھی مرچنٹ کو سیکیورٹی وغیرہ ڈسپلن وغیرہ جب نظر آیا تو انہیں سائٹ چینج کی کیونکہ ادھر تو انارکی تھی ہندوستان والی سائٹ پہ اس وجہ سے انہوں نے سائٹ کی چینج کی جائیں پہ پھر موڈرن کارپوریشن بھی وہی کہ رہی ہیں کہ جہاں پہ آہ ابیوز ہو رہی ہے ہیومن رائٹس کی بھی ہو رہی ہے اس کے علاوہ ہماری جو پرسنل کیا کہتے ہیں ہماری پرسنل بلونگنگز ہیں ہماری سیکیورٹی ہے پرائیویسی ہے وہ ساری کمپنیز کے پاس ہی ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے اور ہم ان کے انڈر اس طرح ہیں کہ ہم بے بس ہو چکے ہیں اب جس طرح میری آئی ڈی میں بہت سا ڈیٹا ہے تو میں پھر اگلی بار ان کے رول فالو ہی کروں گا آہ تاکہ میری آئی ڈی چلتی رہے اس کے علاوہ اب ایمازون کو دیکھ لیں وہ جو سینٹرل اور لیٹن امریکہ میں کر رہے ہیں آہ سیم ایسٹ انڈیا کمپنی والا حسابہ کو لینڈ وغیرہ لیتے ہیں اور وہاں پہ پھر وہ اپنے فارم وغیرہ بناتے ہیں جتنا زیادہ ہو سکے ایکسٹریکشن امریکن ہسٹری کو دیکھ لیں یہ پیچھے میں اس پہ کوشش کہا رہا تھا تھوڑا سا لکھوں آہ ویتنام وار کے اوپر نوم چومسکی نے تھوڑا بہت ہاو ڈا ورڈ ورکس آپ پڑھیں آپ کو بہت ہی کمال کی ہسٹری ہے کہ اصل میں جو ہسٹری ہے یہ کارپریشن کی ہسٹری ہے موڈرن اور میڈیویل جو ہسٹری ہے آہ نوم چومسکی میں بڑے مزے سے لکھا ہے کہ بھائی ویتنام کے اندر جو امریکہ نے انویڈ کیا وہ آہ ربر وغیرہ چیزیں لینی تھی اور اس کے علاوہ پھر سینٹرل اور لیٹن امریکہ میں بہت زیادہ ریسورسز ہیں اور وہاں پہ امریکن کارپریشن کو منوپلی چاہیے تھی ٹریڈ کی اس وجہ سے وہ پھر وہاں پہ انٹرون کرتے رہتے ہیں تو وہ بھی اسٹ انڈیا کمپنی اور پریزنڈ ڈے کارپریشن کے جو آہ وائولنٹ پلندرنگ ہے وہ کافی کمپیرے بل اور ان میں اینالوگی ہم ڈرو کر سکتے ہیں کہ بھائی کس طرح سوک کرپریشن ایک ایک ویلیشن آف ہیومن ریٹس بھی ہو رہی تھی اور پلندرن بھی ہو رہی تھی اور آج بھی ہو رہے لیکن آج تھوڑا سفیسٹیکیٹی دندا سے ہو رہا ہے جس کا لیٹیمائز بے سے ہو رہے یہ کافی انٹرسٹنگ انالوجی اس نے اٹھا کی ایتا ہے پر اگر میں باپی رہے تو کارپریشن کے بارے میں ہمارے پاس ایک سوال بھی ہے ہمارے دیئر آڈیاست کی طرف سے ہمارے دیئر آڈیاست کی طرف سے جب سے ہمارے منہ نقصان کرتے رہے ہیں ہمارا انڈیا کا پاس میں یہ بات پھر یہ وہاں پہ آ جاتی جو بریٹش کلیم کرتے ہیں اپنی مینی فیسٹ ڈیسٹنی کے ہم نے سیولیزیشن کو جو ہے وہ سیولیز کرنا کارپریشن کا نقصان تو بہت زیادہ ہی ہوا تھا لیکن دیکھیں ایک چیز کے اس اس وقت کارپریشن سکسیڈ اس وجہ سے ہوئی تھی کہ نیشن ہورڈ نہیں تھی اس وقت انڈیا کے اندر اور ناکامی کی بڑی وجہ یہی تھی یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کارپریشن سے تھوڑا ٹیکنالوجیکل کلو ہمیں ایڈوانٹیج ہوا ہوگا کہ نیو ٹیکنالوجی آئے ہوگی لیکن موغل پاور اسٹ انڈیا کمپنی سے پہلے فورٹی ٹو پرسنٹ فورٹی پرسنٹ سیڈی پی پروڈیوز کر رہی تھی سیونٹین سینچری میں یہ کمپنی سے بہت امپورٹنٹ بک ہے نکروبین اس کی دہ کارپریشن در چینڈ دوار جی ہے اسٹ انڈیا کمپنی کے میں نے کو سترہ سی پیج پڑی ہیں تو اس میں ڈیٹیل لکھ ہوا ہی ہے کہ ستارہ سو سات میں کتنی ایک آنوی تھی انڈیا کی پھر ستارہ سوڑتالیس میں اس حساب سے آگے جا رہا ہے تو مجھے تو نہیں لگتا کہ کمپنی کا کوئی فیدہ ہو ہے ہاں یہ ہمارے اندر ڈیموکریسی کا کنسپٹ دیکھے گئے ہیں جب کمپنی نے آور تھرو کی ہے موغل پاور کو اور پھر جب کمپنی آور تھرو ہوئی ہے ڈیپوز ہوئی ہے بریٹش کی وجہ سے تو ڈیموکریسی کا کنسپٹ تھوڑا بہت انڈیا کے اندر متعارف کروا کے گئے ہیں یہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ بریٹش کو جاتا ہے جب کمپنی ڈیپوز ہو گئی تھی مجھے کوئی نہیں لگتا کہ بھئی کمپنی کی وجہ سے فیدائی ہوا ہے کمپنی نے تو پورا انڈیا تباہ کر دیا ہماری جو انڈسٹری تھی ٹیک سٹائل کی تو وہ اس وقت خاص طور پر بنگال اور محصور کی وہ چینہ کو کمپیٹ کر رہے تھے چینہ سے آگے نکل چکے تھے تو آئی تھنک کمپنی کی وجہ سے فائدہ تو نہیں ہوا لوگوں کو فائدہ ہوا ہے جو مطلب بینکر وغیرہ تھے جیسے جگہ سیٹس وغیرہ ہو گئے اور یا ان کے جو پروٹیکٹ ریٹ سے ان کو آلٹی میٹلی فائدہ ہوا ہوگا لیکن ایسا ج ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہوا کمپنی کی وجہ سے جی شویب آر یو ہیرنگ اور آئی تھنک کنیکٹ تھوڑا ڈسکونکٹ ہو رہا ہے تو آخر میں ہم تھوڑی سی بات اس پہ کر لیتے ہیں کہ کمپن کارپریشنز تو آلٹی میٹلی ہمارے لیے ایک آہ وبالے جان دوبانی گئی ہیں پریزن ڈے میں آہ ہسٹری کے جو آہ رائٹنگ کا ایک طریقہ نیو پرسپیکٹیو انہوں نے ایجاد کی ہے وہ کافی میں اس کی آہ کافی تعریف کروں گا کہ آہ ہم ہسٹری کو جب آہ برادر پرسپیکٹیو میں پڑھتے ہیں تو ہم آہ جو ہمارے آہ مایکرو لیول کی ہسٹری ہے وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں جس کا بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہوتے ہیں تو ڈیل ریمپل نے بہت ہی اچھا ایک اس کتاب میں ایک نیا پرسپیکٹیو جو چوز کی ہے کہ کرپریشن کی سٹیڈی کی تو وہ کافی امپورٹنٹ ہے اور باقی اس میں یہ ہے کہ یہ بک تو کمال کی ہے جس کو تھوڑی بہت انگلیش آتی ہے وہ پاڑی لے گا اور ہمارے ہاں یہ کنسپٹ سر ریفیولہ صاحب دیکھ رہے ہیں ہم نے لیبریری کی بات کی تھی ہے کہ ہم لیبریری بنائیں گے تو ریڈنگ کا کلچر نہیں ہے خاص طور پر ہمارے علاقے میں تو ہماری یوت کو جو ہے وہ کتابوں سے لگاؤ ہونا چاہیے اور ان کو اس طرف موٹیویٹ کرنا چاہیے کوئی پلٹ فارم وغیرہ ہونا چاہیے کم از کم اور اس کے لیے تو ڈیفرنٹ جو بھی ہمارے لیڈنگ فگرز ہیں تھوڑا بہت جن کا معاشرے میں انفلوانس ہے ڈیچرز کو بھی چاہیے کہ بھائی جو سٹوڈنٹ بجپن سے آ رہے ہیں کوئی اس طرح کی ان کی ہوبیز کریئٹ کریں جس میں وہ بوکس وغیرہ کی طرح فراغ ہے وہ تھوڑی بہت ہسٹری پتا چلے جب تک بندے کو ہسٹری نہیں پتا چلتی بندہ اپنا فیوچر جو ہے وہ اچھی طرح سے اینلائز نہیں کر سکتا کہ آگے کیا ہونے والا امریکان کب ہوتی سوفیسٹیکیٹڈ اور بڑا مزے کا سسٹم ہے جب وہ فورن پولیسی بناتے ہیں تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے جو فورن منسٹر ہیں وہ پوری ان کے پاس ایڈوائزری کانسل ہوتی ہے نہیں ہوتی ہوتی بھی ہے تو بہت تھوڑی لیکن امریکہ کا یہ ہے کہ ساؤتھ ایشے کے ساتھ انہیں نے فورن پولیسی بنانی ہے تو وہ سٹڈی کریں گے ہمارے ریجن کو ہماری ہسٹری سٹڈی کریں گے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں تو ہمارا جو مین مسئلہ یہ ہے ہمارے کنٹریز کا کہ ہمارے ہاں یہ اس طرح کا ریڈنگ کلچر اور سٹڈی ہسٹری بغیرہ کا ہسٹری سبجیکٹی مائنر سمجھ جاتا ہے تو اس حساب سے ہمارے ہاں ہسٹری کو خاص طور پر کہ اچھی طرح یوت کو سمجھنا چاہیے جو ہمارے لیڈنگ بگر ہیں کنٹری چلا رہے ہوتے ہیں ہسٹری پڑھ کی بندہ آگے سے پھر جو پولیسیاں بناتے ہیں وہ کافی فائدہ ماند ہوتی ہیں اور ای ٹھنک شویب کا دونٹ ڈسکونکٹ ہو گیا تو کافی دیر ہو گئی ہے میں اس کو کوشش کرتا ہوں کمپلیٹ اینڈی کر لیں جب تک ہسٹری ہم نہیں پڑھیں گے اپنے 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 دوسری نیشن کی تو ہمیں جو ہے فیوچر میں بھی پروبلم ہوں گے میں تھوڑی سی بات کر رہا تھا امریکن فورن پولیسی کیوں پر کہ وہ ہسٹری کیسے بناتے ہیں وہ فورن پولیسی کیسے بناتے ہیں تو ان کا بڑا مزے کا سسٹم ہے کہ وہ جس نیشن کے ساتھ فار اگزمپل ساؤتھ ایشیا ہے تو ساؤتھ ایشیا کا بقیدہ ان کا ایک انسٹیٹیوٹ ہو ہوگا جہاں پہ وہ ساؤتھ ایشیا کی ہسٹری سٹیڈی کریں گے موڈرن کنٹمپری اور ایشیو سٹیڈی کریں گے پھر اس حساب سے پولیسی بناتے ہیں تو ہمارے ہاں تو ہسٹری کا یہ سبجیکٹ ہی کیا کہتے ہیں مائنر سمجھے جاتا ہے تو میں اس حساب سے کہہ رہا تھا کہ کم از کم یوت کو جو ہے بوکس کی طرف موٹیویٹ کرنا چاہیے اور ہسٹری خاص طور پر ان کو اپنی اور کم از کم تو پتہ ہونے ہی چاہیے اوبرٹو یوں آئی تنک شویب نے تو لیف کر دی ہے باقی میں اس کو ایک آہ شویب جو ہیں وہ کافی انٹرسٹنگ اور بہت ہی ٹیلنٹڈ لڑکیں ہیں جو پڑھ رہے ہیں اور میرے خیال میں وہ کافی بکس وغیرہ بھی سٹیڈی کرتے ہیں ہسٹری ریلیٹڈ یہ بہت اچھی بات ہے اور سینس سبجیکٹ پڑھتے ہوئے ٹائم نکالنا باقی جو انہیں پلیٹ فارم بک ٹاک بنا ہے اپنے پیج پہ اور پیچھے بھی یہ سیشن وغیرہ زوم وغیرہ بھی کرتے رہے تو یہ کافی آہ کیا کہتے ہیں بہت ہی فیدہ ماندہ ہے ان کے لیے بھی اور جو جس طرح آج مجھے ہمارے لیے ہم جب تک ڈیویٹ نہیں کریں گے ایک تو ہمارا یہ ہے کہ آہ کانفیڈنس بھی بڑھتا ہے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے سے آپ کو سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے اور جو ہے جب آپ انٹریکشن کرتے ہیں تو کافی چیزیں آپ آہ دوسرے لوگوں سے گین کرتے ہیں تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ کنٹریبیوشن ابھی اتنی جانگیج میں کافی ایکٹیو ہیں شویب خان اور ان کا یہ پلیٹ فارم ہے ان کا پہلا سیشن ہی آج تھا تو کافی انٹرسٹنگ اور میرے لیے بھی کافی انٹرسٹنگ اور فیدہ ماند بھی تھا کہ میں نے یہ بک پڑھی اور آپ لوگوں کو تک پہنچ گئی اس کے علاوہ دوسرے لوگ جب سنیں گے تو وہ بھی اس کو پڑھیں گے اور مجھے جب میں نے ریپیٹ کیا چیزوں کو تو چیزیں دوبارہ یاد بھی ہو گئیں تو یہ بہت کافی اچھی بات ہے ان کا تو نیک نیٹ آئی تنگ ڈیس کنیکٹڈ ہے لیکن کافی ان کو کمپلیمنٹ دینا چاہیے فارہ ویڈی انٹرسٹنگ پلیٹ فارم اندہ بوک ٹاکڑ میں بات کر رہا تھا آپ کا پلیٹ فارم کے بارے میں کہ بہت ہی یہ زبردست اپوچنٹی ہے آپس میں بات کرنے کی ڈیفرنٹ سٹوڈنٹس کے لیے اور یہ آپ کا پلیٹ فارم تو میرے لیے کافی آنریبل ہے کہ آپ نے پہلے سیشن میں مجھے انوائٹ کیا اور ہم آگے بھی انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے بہت ہی ایک کیا کہتے ہیں اچھا انیشییٹیو ہے اس حساب سے تھائنک یو اس پر میرا بیچ میں نیٹ بلکلی ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا تینکس تو ڈا نیٹ ورک کمپنیز اب میں کیا آر ڈیپل ہوں آپ مجھے بتا دیں جی جی بہت ابھی آواز آ رہی ہے میں وہ آپ کے پلیٹ فارم کی بارے میں بات کر رہا تھا کہ کافی اچھا انیشیٹیو ہے آپ نے جو بکٹاک کا پلیٹ فارم بنائے تو اس میں آپ کو بھی فیدہ ہے ہمیں بھی فیدہ جو سنیں گے ان کو بھی کچھ نہ کچھ مل جائے گا ہمارے لیے اس حساب سے فیدہ ہے کہ انٹریکشن ہوگی اب مجھے اگر کی دوبارہ ایک تو انٹرس بھی ہوگئے کہ پھر پڑ نہیں ہے اس کے علاوہ ریپیٹیشن ہو گئی تو اور زیادہ اچھی طریقے سے چیزیں یاد ہوگئیں اور آپ دوسری سٹوڈنٹ سے جو اس طرح کی انٹریکشن کریں گے تو ان کے لیے بھی فیدہ ہے تو یہ کافی بہت ہی اچھا سٹائپ ہے آپ کی طرف سے اوکی تینکیو سو مچ اسفر آپ نے اتنا زبردست پریزنٹیشن پیش کی اس کتاب کے حوالے سے اور ویلیم ڈیلر ایمپل کا پرسنل اور ان کا ورک بہت اچھتے طریقے سے پیش کیا اس کے علاوہ جنرل آپ نے بک ریڈنگ پر بہت امپورٹن نوٹس ہمیں بتائے ہیں تو تینکیو سو مچ آپ ہمارے ساتھ اسلامباد سے کنیکٹڈ رہے ہیں اور آپ نے پروپر ہمیں ٹائم دیا ہے اس سیشن کے لیے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں اپنے ویورز کے لیے کی بک سیشن کی سیریز کے یہ پہلی اپیسوڈ تھی اور اس طرح کے سیشن ہم انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ ہم لاتے رہیں اور دب بھی دوبارہ موقع ملا تو ہم اصور خان سے بھی دوبارہ ریکرسٹ کریں گے کہ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوں تو آئی ٹھنک انہوں نے ریکومنڈیشنز تکاری دی اس بک کی تو میں بھی ایک بار کہوں گا کہ انتہائی انٹرسٹنگ بک ہے اس کو ضرور پڑھئے گا اور اپنی ساؤتھ انڈیا کی ساؤتھ ایشیا اور انڈیا سب ہسٹری کے بارے میں ضرور جانیے گا تو اسی نوٹ پہ آئی اینڈ کرتے ہیں اس سیشنز کو اور میں آپ سب کا ایک بات پھر شکریہ قطاع کرنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہے ہیں تینک یو سو مچ گائز اپنا بہت سا خیال رکھئے گا آپ سے ملقات ہوگی نیکس سیشن میں اللہ حافظ اللہ حافظ